اسلام علیکم کبھی ایسا ہوا ہوگا تمہارے ساتھ کہ ایسے ہی کچھ پڑھتے پڑھتے تمہارے سامنے قرآن کی کوئی آیت آئی اور اسے پڑھ کر تمہارے دل میں سکول اتر گیا تم نے محسوس کیا ہو جیسے یہ بیرے لیے ہی ہے اور تمہیں اپنے کسی سوال کا جواب مل گیا یہ اچانک نہیں ہوا بلکہ تمہاری پکا کا جواب مل جانا اللہ ہی کی طرف سے ہے یقین نکھو اللہ خوب واقف ہے دیلوں کے حال سے وہ واقف ہے تم کن سوالوں کے الچن میں بھنسے پڑے ہو وہ واقف ہے تمہارے خیالوں سے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی پر اندھے ہو جاتے ہیں دیل جو سینوں میں ہے جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مرات کو پھنچا اے پگمبر بیری طرف سے لوگوں کو کہہ دو اے بیرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا خدا سب کناہوں کو بخش دیتا ہے وہ بخشنے والا بڑا محرپان ہے مومنوں جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی رام میں صرف نہیں کروگے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکوگے جو چیز تم صرف کروگے خدا اس کو جانتا ہے خدا تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور جب تمہارے پر برتکار نے تم کو آگا کیا کہ اگر شکر کروگے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اگر نہ شکری کروگے تو یاد رکھو بیرا عذاب بھی سخت ہے اور دیکھو بے دل نہ ہونا نہ کسی طرح کا غم کرنا اگر تم مومن ہو تم ہی غالب رہوگے جانتے ہو اللہ تم سے تب بھی راضی ہوتا ہے جب تم سب کچھ ناممکن لگنے پر بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہتے ہو بیرا اللہ بیری مدد کرے گا وہی تو ہے جس کے لئے کچھ ناممکن نہیں چاہے دنیا تمہیں لاکھ گناہ کار کہے لیکن جانتے ہو اللہ تم سے تب بھی راضی ہوتا ہے جب تم اپنا گناہ قبول کر کے سچی توبہ کرتے ہو معافی مانگتے ہو وہ تمہیں توبہ قبول کر لیتا ہے جانتے ہو اللہ تم سے تب بھی راضی ہوتا ہے جب تم تھک کر مایوس نہیں ہوتے بھلکہ سبر کرتے چلے جاتے ہو جانتے ہو اللہ تم سے تب بھی راضی ہوتا ہے جب تم اللہ کے فیصلے کا احترام کر کے اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو نام فرمانی نہیں کرتے ہیں مہم بھلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو